خالد کو آج چار برد بعد وہ وقت ہے کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے لیکن مسلمان جس طرح جانے خربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر کے رکھ دیا یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوف زدہ ہیں خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور اس خور اضمارکے میں ابو صفیان کو تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچا کیا ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے خالد نے ابو صفیان سے کہا کیا قریش کی ماں کے دودھ ناقش تھے کہ ان مٹھی بر مسلمانوں سے خوف زدہ ہوئے جا رہے ہیں دیکھو خالد ابو صفیان نے کہا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ ہیں اور وہ زندہ اور سلامت ہیں یہ خون کا آخری قطرہ بہ جانے تک شکست نہیں کھائیں گے تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سوپ دیتے خالد نے بھننا کے کہا نہیں ابو صفیان نے کہا تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ تمہاری قیادت کے بغیر بکھر جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو صفیان نے اس کے ایک عزم کو کچھل ڈالا تھا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو وہ نعوذ باللہ وہ اپنا فرض سمجھتا تھا وہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتاؤں قبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا اس نے اپنے سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے گھر سوار دستے کی طرف چلا گیا اس سے اتنا اتنیان ضرور تھا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب چندے ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ کو ماذا اللہ قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی اس نے ذرا ابو لمدی سے دیکھا تھا کہ اہت کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہاتے ہوئے انسان کرہا رہے تھے زخمیوں کو اٹھانے کا کسی کو بھی ہوش نہیں تھا پھر اس نے دیکھا پیادہ قریش رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا قریش کے تین آدمی عطبہ، عبی وقاس، عبداللہ بن شہاب اور ابن قومہ عقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ماذا پتھر برسانے لگے عجیب صورت یہ تھی کہ عطبہ کا سگا بھائی سعید بن عبی وقاس عقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ٹرہ گئی تھی وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے عطبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پتھر برسائے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے والے دو داند مبارک شہید ہو گئے اور نشلہ ہوت زخمی ہو گیا عبداللہ کے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر خاصا گہرہ زخم آیا بن قومہ نے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے زنجید کی دو کڑیاں ٹوٹ کر آپ کی رخصار مبارک میں اتر گئیں ان سے رخصار مبارک کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برچی سے دشمنوں پر وار کرنے کی بہت کوشش کی لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی طلحہ ردی اللہ انہوں نے جو خریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے دیکھ لیا اور دور سے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھ ہی بھی آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے گرانے والے خریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعید بن ابی وقعص نے اپنے سگے بھائی عطبہ پر حملہ کر دیا عطبہ اپنے بھائی کے غیض و غضب دیکھ کر بھاگ اٹھا سیدنا تلہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا آپ پوری طرح ہوش میں تھے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا سیدنا سعید بن ابی وقعص کہتے تھے میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے آقا پر حملہ کیا ہے وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے انہیں بڑے مشکل سے روک گیا اگر رسول خدا انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے قریش غالبن بہت ہی تھک گئے تھے وہ مارکے سے مو موڑ گئے تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی طرف توجہ دی جب خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی انہیں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا کپلوں سے زخم صاف کیے اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک کی ہٹی میں اُسری ہوئے ہیں ایک صحابی سیدنا ابو عبیدہ جو عرب کے ایک مشہور جرہ کے فرزن سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک سے کڑیاں نکالنے لگے لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلیں آخر سیدنا ابو عبیدہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی اب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل گئے لیکن سیدنا ابو عبیدہ کے سامنے کے دور ساتھ بھی ٹوٹ گئے اس کے بعد لوگوں نے سیدنا ابو عبیدہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا جس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہوں پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے امی ایمن لذی اللہ عنہ جو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ رہ چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی ہوئی تھی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سمل چکی تھی اچانک ایک تیر سیدہ امی ایمن کی پیٹ سے اتر گیا اور اس کے ساتھ اسی دور سے ایک کہکہ سنائی دیا سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن عرقہ دور کھڑا ہس رہا تھا اس کے ہاتھ میں کمان تھی یہ تیر اسی نے چلایا تھا وہ ہستا وہاں پیچھے کو مڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر ساتھ بن ابی وقیاس کو دے کر کہا کہ یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے سیدہ سعید بن ابی وقیاس نے جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا حبان کی گردن میں وہ تیر جا اترا سیدہ سعید بن ابی وقیاس کی تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے قیقہ لگایا حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور پھر وہیں گر پڑا آج خالید چبندینہ کی طرف بڑھا جا رہا تھا اور اوہد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا لیکن خالید کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیرکار ہوتے ہیں حق اور باطل کے فرق کو سبرنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے ایک سوال پھر اسے پریشان کرنے لگا میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں اپنا عقیدہ مدینہ والوں پر تھوپنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلس کرنے کے لیے اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو کیا تمہاری رگوں میں ولیت کا خون سفید ہو گیا سہرہ میں جاتے ہوئے ان آواز نے کچھ دور تک اس کا تعقب کیا پھر وہ اپنے ان دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا جن کا خون اس کے سامنے بہ گیا ان میں ایک مصب بن عمیر بیت تھے قریج جو مارکے سے مو موڑ گئے تھے کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھرہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں مسلمان کے دم ختم ہو گئے چکے ہیں ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مارکہ فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے قریج کی چند سوار وہیں اس سے پلٹ آئے خالد دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں یہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا حکم دے دیا اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آن ملے تھے اب پھر ابن حکومہ لڑتے ہوئے مسلمانوں کو حلقہ توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسحب بن عمیر کھڑے تھے اور امی امارہ رضی اللہ عنہ اپنے قریب پڑے ہوئے دو تین زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے میں ڈٹ گئی قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا اس تک وہ نہیں پہچ سکتی تھی اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا سوار گھوڑے کی دوسرے طرف گرا سیدہ ام ام امارہ نے گھوڑے کے اوپر سے کوت کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا وہ اٹھا اور بھاک کھڑا ہوا مصب بن امیر کے قدق آوت بطور شکلوں اور صورت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا مشابت تھی ابن قومہ مصب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا سیدنا مصب تیار تھے انہوں نے ابن قومہ کا مخالبہ کیا کچھ دیر تک دونوں نے تیغزنی ہوئی لیکن ابن قومہ کا ایک وار سیدنا مصب پر ایسا بھرکور پڑا کی وہ گرے اور وہیں شہید ہو گئے تا ام ام امارہ نے سیدنا مصب کو گلتے دیکھا غیض و غضب سے ابن قومہ پر تنوار کا وار کیا لیکن ابن قومہ نے ذرہ پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی ایک عورت تھی اس لئے ابن قومہ کو کوئی زخم نہ آیا ابن کومہ نے اممہ اممارہ کے کندے پر ورپور وار کیا جس سے وہ شدید زخمیں ہو کر گر پونی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب ہی تھے ابن کومہ کی طرف بڑھے لیکن ابن کومہ نے پیترہ بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وار کیا آپ کے خود پر پڑا تلوار خود سے پھسل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھا کر پیچھے ہٹے گڑھے میں گر پڑے ماذا اللہ ابن کومہ نے پیچھے ہٹ کر گلہ پھال کر کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا وہ یہی نعرے لگاتا میدان جنگ میں گھس گیا اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی سنی قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کو ناثر ہوا وہ حسنہ ہار بیٹھے اور اور عہد کی پہاری کی طرف بھاگنے لگے اپنے رسول اور اپنے نبی کے شہدائیوں بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے ایک للکار سنائی دی اگر نبی نہ رہے تو لانا سے ہم پر کہ ہم بھی زندہ رہیں تم کیسے شہدائی ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادت کے ساتھ ہی تم موت کے ڈر سے بھاگے جا رہے ہو مسلمان ٹک گئے اس للکار نے انہیں آگ بگولہ کر دیا وہ پیادے تھے لیکن انہوں نے قریش کی گھر سے آور پر حملہ کر دیا یہ حملہ خالد اور اکرمہ کی گھر سے آور پر بھی ہوا تھا خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہ گیا تھا خالد کے دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا اب مسلمانوں کا دم خمٹ ٹوٹ چکا تھا پیادے گھر سوالوں کا مقابلہ کب تک کرتے وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی عبادی کی طرف جا رہے تھے جس طرف وہ مسلمانوں نے مال غنیمت کی لالچ میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور جنگ کا پاسا اپنے خلاف پلٹ دیا تھا اسی طرف اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر ترپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اکھٹا کرنے کے لیے ٹوپ پڑے ان میں سے کچھ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقب میں چلے گئے لیکن آپ کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بید جگری سے حملہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے وہاں ڈالا گیا اور جو بچ گئے وہ بھاگ اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پر پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیس صحابہ اکرام میں سے سولہ شہید ہو چکے تھے اور چودہ زندہ تھے ان میں سے زیادہ تر زخمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا مسلمان یہ سمجھ کر کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں ماذا اللہ سخت معایسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے کچھ واپس مدینہ چلے گئے کچھ قریش کے انتقام کی ڈر سے پہاڑی کے اندر جا چکے یہاں صلات و سلام کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی فیصلت ملی آپ صلات و سلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ جو آپ کو ہر طرف سلاش کر چکی تھی آپ کے پاس آ پہنچی قریب ہی ایک چشمہ تھا سیدنا مولا علی مشکل کچھا نے وہاں سے کسی چیز میں پانی لیا اور آپ صلات و سلام کو پلائے سیدہ فاطمہ آپ صلات و سلام کے زخم دھونے لگی اور وہ سسک سسک کر رو رہی تھی خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ آقا صلات و سلام کی شہادت کی خبر نے اسے روحانی اتمنان دیا تھا لیکن ایک للکار نے اسے چوکا دیا وادی میں اس للکار کی کون بڑی دور تک سنائی دے رہی تھی کوئی بڑی بلند آواز میں کہہ رہا تھا مسلمان خوشیاں ملا ہمارے آقا زندہ اور سلامت سے اس للکار خالد کو بھی ہسی آئی اور افسوس بھی ہوا تھا اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے ہوا ہی تھا کہ جس طرح مسلمان اکہ دکہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے اسے طرح ایک قاب بن ملی نام کے ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتے پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلے گئے جہاں صلات و سلام سستا رہے تھے اس نے آقا صلات و سلام کو دیکھا تو اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا ہمارے رسول زندہ ہیں ہمارے نبی زندہ ہیں تمام مسلمان جو اکیلے اکیلے دو دو یا چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے اس آواز پر دوڑتے ہوئے آئے سیدنا عمر بھی اس آواز پر آقا صلات و سلام تک پہنچ گئے تھے اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئے ہر ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا وہ صلات و سلام کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا اب اسے خریش کا جو بھی آدمی ملتا اس سے پوچھتا تم نے محمد صلات و سلام کی لاش نہیں دیکھی نعوذ باللہ ماذا اللہ اسی تلاش میں خالد اس کے سامنے آ گیا خالد ابو سفیان نے پوچھا تم نے محمد صلات و سلام کی لاش نہیں دیکھی ماذا اللہ نہیں خالد نے جواب دیا اور ابو سفیان کی طرف ذرا جھک کر پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد صلات و سلام ماذا اللہ قتل ہو چکے ہیں ہاں ابو سفیان نے جواب دیا وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتے ہیں کیا تمہیں شک ہے ہاں ابو سفیان خالد نے جواب دیا میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لی محمد صلات و سلام اتنی آسانی سے ماذا اللہ قتل ہونے والے شخص نہیں معلوم ہوتا ہے تم پر محمد صلات و سلام قتل اسم جاری ہے ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا کیا محمد صلات و سلام ہم میں سے نہیں تھا کیا تم انہیں نہیں جانتے تھے جو شخص اتنے قتل و غالت کا ذمہ دار ہے ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے محمد صلات و سلام قتل ہو چکے ہیں جاؤ اور دیکھو ان کی لاش کو ماذا اللہ پہچانے ہم ان کا ماذا اللہ استغفراللہ سر کاٹ کر مکہ لے جائیں گے این اس وقت پہاڑے میں سے سیدنا کعب بن ملک کی للکار گرجی مسلمانوں خوشیہ مناؤ ہمارے رسول زندہ اور سلامت ہیں پھر یہ آواز رات کی کڑک کی طرح گرشتی کڑکتی وادی اور میدان میں گھومتی گھرتی رہی سن لیا اب اس سفیان خالد نے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں محمد صلات و سلام کہاں ہیں میں ان پر حملہ کرنے جا رہا ہوں لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ میں محمد صلات و سلام کا ماذا اللہ قتل کر آؤں گا کچھ دیر پہلے خالد میں صلات و سلام اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا لیکن وہ بہت دور تھا خالد ہار ماننے والا اور اپنے ارادوں کو ادھروں چھوڑنا والا انسان نہیں تھا اس نے اپنے چند ایک سوال کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جساں آقا صلات و سلام کو جاتے ہوئے دیکھا تھا مشہور موریخین ابن حشام کی تحریر سے پتا چلتا ہے کہ آقا صلات و سلام نے جب خالد کو اپنے سوالوں کے ساتھ اس گھاٹی پر چڑتے ہوئے دیکھا جہاں آپ صلات و سلام تھے تو آپ صلات و سلام کے موز سے بے ساختہ دعا نکلی خدا ذوالجلال انہیں اس وقت وہیں روٹ لے خالد اپنے سوالوں کے ساتھ گھاٹی چڑتا جا رہا تھا یہ ایک درناسہ تھا جو تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا گھڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا رسول کریم زخموں سے چور پڑے تھے سیدنا عمر نے جب خالد اور اس کے سوالوں کو اوپر چڑتے ہوئے دیکھا تو وہ تلوار نکل کر کچھ نیچے اترے ولید کے بیٹے سیدنا عمر نے للکارا اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اسی درمے میں تنگی کو دیکھ لو اس چڑھائی کو دیکھ لو کیا تم اپنے سوالوں کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نکل جاؤ گی خالد لڑنے کے فن کو خوب سمجھتا تھا اس نے دیکھ لیا تھا یہ جگہ گھڑوں کو گھما کر پھڑا کر لڑانے کے لئے موضوع نہیں ہے بلکہ خطرناک ہے خالد نے خاموشی سے اپنا گھڑا گھمایا اور اپنے سوالوں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر آیا جنگ یہ بہت ختم ہو چکی تھی قریش اس لحاظ سے برطریقہ اور دعویٰ کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا تھا لیکن یہ جنگ خارجیت کے بغر ختم ہو گئی تھی لیکن یہ ہماری شکست تھی خالد کو جیسے اپنی ہی آواز سنائی دے رہی تھی مسلمانوں کی نفری ساتھ سو تھی اور ہم تین ہزار تھے ہمارے پاس دو سو گھوڑے تھے ہماری فتح تب ہوتی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ قتل کر دیتے خالد نے اپنے آپ میں جھنجلات سی محسوس کی اس پر ایسی کیفیت تاری ہو گئی تھی کہ اس کے داد بجنے لگے اسے جنگ کا آخری مندر یاد آ رہا تھا اس نے اس بھیانے کی یاد کو ذہن سے نکالنے کے لیے سر کو جھٹکا دیا لیکن مکھیوں کی طرح یہ یاد اس کے عرد گرد گھنگناتی رہی اسے اپنے آپ سے شرم سی محسوس ہونے لگی جنگ جوں یوں نہیں کیا کرتے خالد جب سیدنا عمر کی للکار پر واپس آ رہا تھا تو اس بلندی سے اس کی نظر میدان جنگ پر پڑی وہاں لاشے بکشی ہوئی تھے شاید ان میں بہت زخمی بھی ہوں گے لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے نہ مسلمان آگے بڑھے تھے اور نہ اہل خوریش